اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہم سوال ہوتا ہے کہ کیا روحانی علاج کرنے کی آپ فیس چارج کرتے ہیں یا آپ فیس بیلی لا علاج کرتے ہیں آج آپ کے یہ پانچوں سوالوں کا جواب میں اپنی اس ویڈیو میں دوں گا آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی اوفیشل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ عثمان صاحب آپ سے رابطہ کرنا ہو تو طریقہ کیا ہے آپ سے رابطہ کرنا ہو تو طریقہ کار کیا ہے تو سکرین پر دیئے گے صرف اس اوفیشل نمبر پر رابطہ کریں میں پھر دھراؤں گا کہ صرف میرے اس اوفیشل نمبر پر رابطہ کریں اگر آپ نے میرے ساتھ رابطہ کرنا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری ویڈیوز اپنے چینل پہ دی اور ایڈڈ کر کے میرا نمبر وہاں سے ختم کر کے اپنا پرسنل نمبر ایڈ کر دیا جب ان لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے یعنی میری کسی کے سامنے ویڈیو گئی ویڈیو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ نمبر عثمان صاحب کا ہے جب وہ کال کرتے ہیں تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ عثمان صاحب بہت بیزی ہوتے ہیں عثمان صاحب کا تو ٹائم نہیں مل سکتا عثمان صاحب کی اپوائنٹمنٹ تو سکس منتھ تک کی کمپلیٹ ہے آپ ایسے کریں ہمارے دوسرے سینئر معالجین سے علاج کروالیں عثمان صاحب کا ٹائم نہیں مل سکتا تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ عثمان صاحب کا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے عثمان صاحب تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے میرا نمبر ختم کر کے اپنا نمبر دیا بارال اللہ ہم سب کو ہدایت دے تو لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے دوسرا سوال آپ کا آفس کس شہر میں ہے آپ روحانی علاج کے لیے کس شہر میں بیٹھتے ہیں روحانی علاج کے لیے میں فیصل آباد مدینہ ٹون میں ہوتا ہوں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کئی بار کال آئی تو وہ ہمارے آس پاس لوگ رہتے تھے ان کو نہیں پتا تھا فیصل آباد مدینہ ٹون کے علاوہ میرا کسی شہر میں کوئی آفس نہیں ہے نہ میرا کوئی شاگرد کام کر رہا ہے نہ میرے ادارے پیس اینڈ لائٹ کی طرف سے کوئی شخص کام کر رہا ہے روحانی علاج معالج کا اگر میرا نام کوئی بھی یوز کرے کہ میں عثمان صاحب کی طرف سے بات کر رہا ہوں میں علاج کروں گا آپ کا یا کچھ معالجین کہیں کہ ہم عثمان صاحب کی طرف سے ہماری ڈیوٹی لگی ہے تو ایسا میرا کوئی سسٹم نہیں ہے بس کچھ لوگ ایسا اپنی طرف سے معاملات کر رہے ہیں تیسری چیز اگر میرے پاس روحانی علاج کے لیے آنا ہو تو کتنی بار آنا پڑے گا دیکھیں یہ تو جب آپ تشریف لائیں گے آپ کا مسئلہ دیکھیں گے ہسٹری چیک کریں گے ہسٹری لیں گے آپ کی بات سنیں گے آپ کا دکھ سنیں گے تو اس کے بعد ہی میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اور ویسے ہوتا یہ ہے کہ میں زیادہ ٹائم پیشن کا لگاتا نہیں ہوں اکثر ہوتا نا وہ پتا چلا کہ فلاں ایک معالجہ وہاں چھ سال سے جا رہے ہیں پانچ سال سے جا رہے ہیں ہم میں کہتا ہوتا ہوں بھائی کوئی بی ایسی کر رہے ہیں آپ روحانی علاج کے لیے جا رہے ہیں نا میرے پاس سیشن لینے ہو زیادہ سے زیادہ تین چار پانچ اس سے زیادہ میں ملاقات نہیں کرتا الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی گائیڈ کرنے کی رکیہ کرنے کی جو بھی اللہ کی توفیق سے اب آتے ہیں اس طرف کے اکثر مریض کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ کے افیشل نمبر پر بار بار رابطہ کرنے کی صورت میں کوئی رسپونس نہیں آتا 0300 ڈبل سکس 525 09 لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ کا نمبر ہے بالکل یہ میرا افیشل نمبر ہے اس پر رابطہ کرنے کی صورت میں بھی کوئی رسپونس نہیں آتا دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں صبح 9 سے شام 6 بجے تک جمعہ کے دن کے علاوہ کبھی بھی آپ رابطہ کریں آپ کی کال سنی جائے گی ہاں اگر بیزی نہ ہو دیکھیں کال نماز کا ٹائم بھی ہوتا ہے مجبوری ہیں ہر بندے کے ساتھ ہیں لیکن ہم ہر شخص کی کال ریسیو کرتے ہیں فرائیڈے ہمارا آف ہوتا ہے اگر آپ پاکستان سے کال کر رہے ہیں تو ہمارے لوکل نمبر پر کال کریں وٹس اپ پہ ہم کال ریسیو نہیں کریں گے اگر انٹرنیشنل لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وٹس اپ پر رابطہ کریں کیونکہ ان کی مجبوری ہے پاکستان سے اکثر لوگ وٹس اپ پہ بار بار کال کر رہے ہوتے ہیں ہم کال ریسیو نہیں کرتے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان سے موبائل نمبر پر رابطہ کیا کریں اب آتے ہیں آخری سوال کی طرف کہ کیا آپ علاج کی فیس چارج کرتے ہیں بلکل ہم کلیر فیس چارج کرتے ہیں اپنے ٹائم کی ہر شخص کے پاس ٹائم ایک قیمتی چیز ہے ہر شخص کے پاس ایک زندگی ہے ایک ٹائم ہے ایک وقت ہے اس کی فیملی ہے اس کی ضروریات ہیں اس کے ادارے کے خرچے ہو سکتے ہیں اس کے سسٹم کے خرچے ہو سکتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم کے چارج کر سکتا ہے ہم کلیر اپنی فیس لیتے ہیں بکرے چھترے زافران ہم نہیں لیتے ہم کلیر فیس لیتے ہیں اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی وقت کی فیس ضرور چارج کرتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ میری افیشل ویب سائٹ اسمانیزمانی.com وزٹ کریں اور ڈسکریپشن میں موجود میرے افیشل سوشل میڈیا اکانٹس کو فالو کریں